اور کچھا چھٹھا میں اس وقت کی بڑی خبر ازریل سے آ رہی ہے امریکہ کو یہ خوف ہے کہ اب یودھ پورے پششم ایشیا میں پھیل سکتا ہے اور اسی کو لے کر امریکہ کے ودیش منتری انٹینی بلنکن نے ازریل کے رکشہ منتری یوب گیلنز نے ملاخات بھی کی ازریل کی رازانی تیل عویب میں ہوئی ملاخات کے دوران بلنکن نے کہا کہ اب ضرورت ہے کہ اسی یودھ کا دائرہ نہ بڑھے اور جل سے جل اس کا سمادھان بھی نکالا جائے صاف ہے کہ امریکہ بہت زیادہ اس وقت دباؤ میں ہے اور اس بیچ نیتن یاہو کے آپریشن خلاص نے ہماس سے ہزبولہ تک ہڑکمپ مچا دیا نیتن یاہو کی تارگٹ لسٹ میں دس کمانڈرز کے نام شامل ہیں جس میں کئی مارے بھی جا چکے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس لسٹ کو لے کر ایران نے مہتوڑ جواب دینے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے اس وقت کا آپریشن خلاص شروع ہو چکا ہے آپریشن خلاص میں دس بڑے کمانڈر تارگٹ پر ہیں اور کئی مارے جا چکے ہیں کون زندہ ہے کون مردہ نیتن یاہو کے لسٹ ہماس اور ہزبولہ کو درانے لگی ہیں سب سے بڑا نام نصر اللہ ہزبولہ کا کمانڈر مصطفیٰ بدرے دین ہزبولہ کا ویسام ال تابر ایران کا جنرل قاسم سولیمانی جس کے حتیہ دو ہزار بیس میں ہی امریکہ کے ڈرون حملے میں کی جا چکی ہے ہزبولہ کا کمانڈر ایماد مکریا اسرائیل نے ایماد کو دو ہزار آٹھ میں ماں ڈالا تھا سالے الاروری ہماس کے ٹپٹی چیف کو اسرائیل نے ہال ہی میں ختم کر دیا ہماس چیف اسماعیل ہانیاں باقی ہے یا یا سنوار ہماس کا سب سے خطرناک کمانڈر زندہ ہے یا موردہ یہ اسرائیل بھی نہیں جانتا ہماس کا پورو چیف خالد میشا ایسے ہی دس بڑے چہریں ہیں جسے نیتانیاہو اسرائیل کے لیے سب سے بڑی مشکل مانتے ہیں اور انہیں ختم کر دینا چاہتے ہیں ان دس چہروں میں وہ آدھے کا صفایہ بھی کر چکے ہیں لیکن بچے ہوئے لیڈر اور کمانڈر نے اسرائیل کی ناک میں دم کر رکھا ہے اس ید میں بھی ہزبولہ چیف حسن نصر اللہ ہو یا پھر ہماس کے پولٹیکل لیڈر اسماعیل ہانیا سب کچھ انہی کے اشارے پر ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی سینہ رازہ سے لے کر لیبنان تک آپریشن کو اور تیز کر دیا ہے تاریخ تین جنوری دو ہزار تیز جگ لیبنان کی راجدھانی بے رو ہماس کے ڈپٹی لیڈر سالے الاروری کی بے روط میں ہی ڈون سٹرائک میں موت ہوئی ہے تاریخ آٹھ جنوری دو ہزار تیز جگ دکشنی لیبنان مارا گیا ہزبولہ کا بڑا کمانڈر ویسام ال تاویر اس کی بھی اسرائیل کے ائر اسٹرائک میں موت ہو چکے ہیں گل ملا کر نیتنیاہو کا آپریشن خلاص تیز ہو گیا ہے ایک طرف لیبنان اور دوسری طرف غازہ آئیڈی ایف کی بمباری سرجکل اسٹرائک سے آگے بڑھ کر ہزبولہ اور ہماس کے دو اینڈ والے آپریشن پر پہنچ چکے ہیں غازہ سے لے کر لیبنان دھر اسرائیل اپنے دشمنوں کو چن چن کر مار رہا ہے اسرائیل کے ٹارگٹ پر ہماس اور ہزبولہ کے ساتھ ایران کے دس ٹاپ کمانڈر یہی وہ دس سب سے بڑے دشمن ہیں جسے نیتنیاہو کسی بھی قیمت پر زندہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ نیتنیاہو کو معلوم ہے کہ جب تک ان میں سے کوئی بھی ایک زندہ رہے گا دب تک اسرائیل کے لیے وہ خطرہ بنا رہے گا ہماس اور ہزبولہ کے ٹاپ کمانڈرز کو اسرائیل کی موساد خوفیہ ایجنسی اور اس کی سینہ بہت شدت سے تلاش رہی ہے اسرائیل نے یدھ کا دائرہ غازہ سے لے کر لیبنان تر پہنچا دیا ہے آپریشن بڑے پیمانے پر چل رہا ہے سب سے لیٹسٹ شکار بنا ہے ہزبولہ کا وہ کمانڈر جسے لیبنان میں کاسم سولیمانی کا خاص مانا جاتا ہے کمانڈر ویسام عل تابل کو اسرائیل نے ایج سٹرائٹ میں مار ڈالا ہے تاویل ہزبولہ کی سپیشل فورس رادوان کا کمانڈر تھا اس کے پاس ذمہ داری بڑی تھی یعنی اسرائیل کو ٹک کر دینا اس پر ہم نے بڑھانا اس لیے اسے دکشن میں یعنی اسرائیل کی سیما پر آپریشن کا چارج دیا گیا تھا ہزبولہ کا کمانڈر ویسام عل تاویل ایک کار میں سبار تھا وہ بہت خفیہ طریقے سے ایک لوکیشن بر جا رہا تھا تب ہی اسرائیل نے اس پر ایر سٹرائٹ کی سات اکٹوبر کو شروع ہوئے ید سے لے کر اب تک ہزبولہ کے قریب 130 لڑاکیں مارے جا چکے ہیں جبکہ ویسام عل تاویل کی موت نے نصر اللہ کو بڑا جھٹکا دیا ہے دکشن لیبنا یعنی اسرائیل کے بارڈر پر ہزبولہ کی لڑاکوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے کیونکہ یہ بات نصر اللہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ویسام عل تاویل کی طرح انہیں دوسرا کمانڈر ملنا مشکل ہے اس وقت جب ہماس کے ساتھ ہی اسرائیل کی سینہ ہزبولہ سے بھی ید کر رہی ہے تب ان کے لیے ویسام عل تاویل جیسے کمانڈر بہت ضروری بن گئے ہیں ویسام عل تاویل کو دکشن لیبنام کے بارڈر پر لمبے وقت سے تینات کیا گیا تھا اسے یہاں کا چپا چپا معلوم تھا وہ جانتا تھا کہ اس مورچے پر اسرائیل کو کیسے ہرائیا جا سکتا ہے تاویل کی تصویر حسن نصراللہ کے ساتھ بھی ہے تاویل کی فوٹو کاسم سولیمانی کے ساتھ بھی ہے ہزبولہ چیف حسن نصراللہ اپنے اس کمانڈر پر کتنا بھروسہ کرتا ہے اسے آپ اس تصویر سے سمجھ سکتے ہیں نصراللہ دکشنی لیبنام میں ید سے جوڑی جانکاری سیدھے ویسام عل تاویل سے لیتا تھا تاویل پر نا صرف ہزبولہ چیف کا بھروسہ تھا بلکہ ہر اس شخص سے تھا جس کا باسطہ کہیں نہ کہیں ہزبولہ ہے اور اس وقت اس وقت اسرائیل کے ٹارگٹ پر ہزبولہ کا ہر تکانہ ہے